اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر اور اپنا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو تیکھنے کے لیے وقت نکالا بھالت کی ایک مووی ہے سوریا ونشی اس کو اکشے کمار اس میں لیڈ ایکٹر کا قدار نبھا رہے ہیں قطرینہ قیف ہے اور کیمیوں کے طور پر اس میں رنویر سنگھ بھی آتے ہیں اور عجیر دیکھون بھی آتے ہیں کیمیوں ہوتا ہے تھوڑی دیر کی اپیرنس یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ آپ کو بتائے گی اول تو دیکھئے گا مت میرا آپ کو مشورہ ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بتائے گی کہ موڈی کا بھارت اب کیسا ہے باقاعدہ واشنگٹن پوسٹ نے اس پر ایک آرٹکل لکھ ہے دوستو اس مووی کے اوپر اور ہالووڈ کے ایکٹرز نے یہاں تک کہ ہمارے صدر پاکستان نے بھی اس پر کومنٹ کیا اس پر ٹویٹ کیا اس مووی کے اوپر یہ مووی اس حد تک اسلام دشمن اس حد تک مسلم دشمن مووی ہے کہ اس نے موڈی حکومت اور بولوڈ کا چہرہ بے نقاب کر کے رکھ دی ہے آپ ہوتا ہے کہ لگی لپٹی رکھنا یا پردے کے پیچھے چھپا کے بات کرنا کہ کسی کو پتا بھی چلے اور نہ بھی پتا چلے کھلے آپ مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی کا پرچار کیا جا رہا ہے اس فلم میں اور مزے کی بات یہ ہے جو سب سے حیرانی کی بات ہے جس پر ٹویٹ کیا ہے ایک بہت بہت بشہور صحافی ہیں بھارتی صحافی ہیں رانا عیوب کشمیر پر اکثر بات کرتی رہتی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس مووی کے کامیاب ہونے کے بعد ہمیں اب ڈرگ لگنا شروع ہو گیا ہے اس مووی نے ریلیز ہونے کے پہلے تین سے چار دن کے اندر سو کروڑ روپیہ کمائے ہیں بھارتی سو کروڑ کیونکہ پاکستانی تقریباً دو سو کروڑ یعنی دو عرب روپیہ بنتا ہے اس مووی کو اتنی پذیرائی ملی ہے اور جو لوگ ٹھیٹل گئے واشنگٹن پوسٹ کے اس آرٹیکل کا مہا حوالہ دے رہا ہوں اور ٹربیون نے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے ٹربیون جو ایکسپریس ٹربیون ہے کہ جب جب سینما ہالز کے اندر مسلمان دشمنی کے ڈیالوگز بولے جاتے تھے تو سینما جو ہے وہ تالیوں سے اور سیٹیوں سے گونج اٹھتا تھا یہ اسے اندازہ لگائیں کہ بھارتی سوسائٹی کا کیا حال ہو چکا ہے بھارتی معاشرے میں مسلمان دشمنی اور اسلام دشمنی کس حد تک پھیل چکی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں اس مووی کی جو تھیم ہے اس مووی میں کیا اس کا پلٹ کیا ہے اس کی تھیم کیا ہے وہ بتاؤں گا پھر ہالیوڈ نے کس طرح سے ہالیوڈ کے ایک ایک ایکٹر ہے رز احمد انہوں نے کس طرح سے اس پہ اپنی نابسندگی کا اظہار کیا اور پھر آپ کے پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نے کیا کہا ہے سب سے پہلا جو ٹویٹ ہے ناظرین وہ کیا ہے رانہ ایوب نے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے یہ روحت شیٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے روحت شیٹی بہت بڑے ہدایتکار ہیں انڈیا کے انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں رانہ ایوب کیا لکھتی ہے کہتی ہے بیسکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ٹویٹ یہ کیا تھا کہ انڈین سینما کی ایک بہت بڑی فلم اس کی کامیابی کے پیچھے راز ہی ہے اس کی کامیابی کا کہ وہ اسلام کے خلاف بنی ہے مسلمانوں کے خلاف بنی ہے اور وہی جو بات میں نے آغاز میں کی کہ ڈیرس بات کا ہے کہ انڈینز نے بھارتیوں نے اس کو کامیابی سے نواز آئے اس فلم کو بہت بڑی کامیابی انہوں نے دی ہے کیونکہ وہ انٹی اسلام ہے انٹی مسلم ہے اس پہ رز احمد رز احمد ہالیوڈ کے بہت بڑے ایکٹر ہیں اگر آپ لوگ ہالیوڈ کی موویز ریکھتے ہیں تو رز احمد کا چہرہ آپ پہچان جائیں گے انہوں نے اس پہ وہ پیوک ایموجی کو ہوتی ہے جیسے الٹی آ رہی ہوتی ہے بندے کو اسے کہتے ہیں ڈسگسٹڈ فیل کرنا ایک ایسا شخص اب یوں کہہ لیں کہ رانہ ایوب کی بات کو سیکنڈ کیا ہے اگری کیا رز احمد نے اور اسی طرح سے ڈاکٹر آریف الوی انہوں نے بھی اسی ٹویٹ ایک اور ٹویٹ جو کیا رانہ ایوب نے اس پر انہوں نے اپنے کومنٹس یہ آپ کے صدر پاکستان کو بولنا پڑ گیا آپ سوچیں اس فلم میں کیا کچھ ہوگا ایسا کہ صدر پاکستان کو بولنا پڑ گیا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا فلم کے سینز کے بارے میں بتاؤں گا فلم ابھی انڈیان تھیٹرز میں لگی ہے پاکستان میں تو لگی نہیں ہے تو جو لوگ پاکستان میں نہیں جانتے کہ فلم کس بارے میں ہے اس کا پلوٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا میرے ساتھ اور انتظار کریں میں آپ کو آریف الوی صاحب کا رسپونس بتاؤں پھر آپ کو بتاتاں کہ فلم میں ہے کیا آریف الوی صاحب نے بھی یہی لکھا رانہ ایوب کا ایک ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ فلم پیڈوسٹ بای ریسنٹ پدما آوارڈی اینڈ ایکٹرز ہوار نون فور دیر اکشے کمار نرندر موڈی کا بہت بڑا فین ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے میرا کوئی مذہب نہیں ہے میرا مذہب ایک ہی ہے وہ ہے انڈین ہونا یہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہی چیز پڑ گئی ہے نیشنلٹی آپ کا مذہب نہیں ہوتی ہوتی ہے عجیب ہی لوگ ہیں خیر آریف الوی صاحب نے بھی اسی طرح سے اس فلم کو انہوں نے کنڈیم کی ہے بری طرح سے کنڈیم کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کی اس فلم میں ہے یہ دوستو فلم میں ہوتا یہ ہے کہ لف جہاد کو دکھایا گیا ہے دکھایا گیا ہے کہ مسلمان دہشتگرد سارے مسلمان ہی دہشتگرد دکھاتے ہیں نا یہ مسلمان دہشتگرد ہندو لڑکیوں کو ان سے پیار کرتے ہیں پیار کا نٹک رچاتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کر کے ان سے شادی کر لیتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اکشے کمار ایک بڑا پولیس آفیسر ہے اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے مطلب یہ دکھایا گیا ہے کہ لف جہاد کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ آپ سوچئے یہ کیا ہے یہ لف جہاد والی ٹرم کس نے اجاد کی تھی یہ جو یو پی کے سی ایم ہیں یوگی عدت تینات اس ایکسٹریمسٹ آدمی نے یہ ٹرم اجاد کی تھی اس بندے کی اس اجاد کی ہوئی ٹرم پہ انہوں نے مووی بنا دی پوری کی پوری پھر ایک سین اس میں نانا یوب ڈسکس کر رہی تھے اپنے آرٹیکل میں ایک سین اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے مسلمان آدمی ہے اس کی بیوی کو جہادی اب وہاں پہ تو جہادی گالی بن گئی جہادی جو ہے وہ مار دیتے ہیں اور جو بندہ اس کی بیوی کو مارتا ہے وہ کل کو اسی کے ساتھ کھڑا ہوکے جہاد کا اعلان کر دیتا ہے یہ کیا دکھا رہے ہیں پھر وہی وری بات مسلمانوں کا ایک خاص علیہ وہ عجیب و غریب قسم کی داڑی بنا دی آنکھوں میں سرما لگا دیا گلے میں موٹا سا تعویز بنا دیا اور جو سکل کیپ ہوتی ہے وہ پہنا دی یہ کون سے مسلمان ہیں بھائی کہاں بستے ہیں ہاں مسلمان ہم سکل کا پہنتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن کیا یہ یہ کس قسم کے مسلمان دکھاتے ہیں کہ سامنے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں موہ میں پان چل رہا ہے آنکھوں میں کھینچ کے سرما لگایا ہوئے گلے میں اتنا موٹا تعویز پہنا ہوئے یہ کیا دکھا رہے ہوتے ہو یار تم لوگوں کو آج تک ڈھنکا مسلمان نہیں ملا بلکہ تم لوگوں کو آج تک مسلمان نہیں ملا نظر نہیں آیا کیا تمہیں تمہارے ملک میں اتنے اتنے بڑے بڑے شارو خان کیا ایسے پھرتا ہے سلمان خان کیا ایسے پھرتا ہے بلے ہی نام کے مسلمان ہوں گے لیکن کیا اس طرح گھر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ تو یہ چیز اس وقت اب باقاعدہ انڈیا دکھا رہا ہے اور ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہے یہی بات عارف علی صاحب نے کی انہوں نے کہا ملٹن کنڈیرہ روٹ دا فرس ٹپ ان لیکوڈیٹنگ اپیپل ایس ٹو ایریز ایٹس میموری ڈسٹوئی ایٹس بکس این کلچر اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے کہ اس کی دماغی جو اس کی مموری کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو اس کی کلچر کو بدلو اس کی کتابوں کو بدلو بدل دو تو وہ بھول جائے گی اب ہندو جو موجودہ ہندو ہے بھارت کا اس کو یہی بتایا جا رہا ہے آگرہ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے آپ پر پرگیا راج رکھ دو ٹھیک ہے تاج محل کا نام تبدیل کر دو الہباد کا نام تبدیل کر دو مسلم ہسٹری کو ختم کر دو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہندووں کے ذہن سے مسلمانوں کا جو امیج بنا ہوا تھا پہلے کہ وہ حکمران تھے وہ ختم ہو جائے وہ ان کو غلام تصور کری بقیدہ ایک سادش کا تحت کیا جارہا ہے اور والی وڈ اس کا بہت بڑا حصہ ہے اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے پان موسیقی موسیقی